بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بائیس دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہمیشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی سائفر مقدمے میں زمانت منظور کر لی گئی ہے سپریم کورا پاکستان سے یہ نہ صرف زمانت منظور ہوئی ہے بلکہ جو پورے کا پورا مقدمہ ہے سائفر کا آج اس کو ہی اڑا کر رکھ دیا ہے اسلامباد سپریم کورا پاکستان نے اور چیف جسٹس آمیر فاروق کے فیصلوں پر بڑی سخت اوبزرویشن دی ہے سپریم کورا پاکستان نے کہ کس طریقے سے آمیر فاروق بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد جو سائفر کا پورے کا پورا کیس ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اور اتر من اللہ صاحب کو میں اسلام پیش کرتا ہوں آج انہوں نے حق ادا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان سفدر صاحب نے دلائل شروع کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورڈ نے جلد بازی میں تیرہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں جس پر قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسود نے کہا کہ سپیڈی ٹرائل ہر ملزم کا حق ہوتا ہے اب کیوں چاہتے ہیں کہ ٹرائل جلد مکمل نہ ہو وکیل سلمان سفدر نے عدالت کو بتایا کہ ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف آج آئی کورڈ میں بھی سماتا ہے جبکہ وکیل حامد خان نے بتایا کہ دوسری درخواست فرد جرم کے خلاف ہے قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکتی جو فرد جرم چیلنج کی تھی وہ آئی کورڈ ختم کر چکی ہے نئی فرد جرم پر پرانی کاروائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا وکیل حامد خان نے کہا کہ ٹرائل اب بھی اسی چارڈ شیٹ پر ہو رہا ہے جو پہلے تھی قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ پرانی چارڈ شیٹ کے خلاف درخواست غیر موثر ہو چکی ہے نئی فرد جرم پر اتراز ہے تو ہائی کورڈ میں چیلنج کریں وکیل حامد خان نے صدا کی کہ مناسب ہوگا آج ہائی کورڈ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے وکیل سلمان صفدر نے کہا احسان نہ ہو کہ آئندہ سماد تک ٹرائل مکمل ہو جائے وکیل سابق چیئرمن پی ٹی ای نگا کہ شام چھ بجے تک ٹرائل چلتا ہے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عدالتی اوقات کار کے بعد بھی ٹرائل چلایا جاتا ہے قائم قام چیف جسٹس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کیس چلتے نہیں ہیں آپ کا کیس چل تو رائے آپ کو اتراز ہے فرد جرم والی درخواست غیر محصر ہونے پر نمٹا دیتے ہیں وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ حامد خان درخواست میں ترمیم کر چکے ہیں اب اسے نئی درخواست کے طور پر لیا جائے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ترمیم شدہ درخواست بھی ہائی کورٹ سے پہلے ہم کیسے سن سکتے ہیں سائفر کیس میں تیرہ دسمبر کو فرد جرم چیلنج ہی نہیں کی گئی حامد خان نے کہا کہ آج ہکی ہائی کورٹ کا انتظار کیا جائے قائم قام چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ بری کر دے تو بھی اس درخواست پر کچھ نہیں کر سکتے فرد جرم کے خلاف درخواست غیر محصر ہو چکی ہے وکیل حامد خان نے کہا کہ آج التباہ دے دیں آئندہ سماعت پر شاید واپس لے لوں قائم قام چیف جسٹس نے کہا کہ اس ملتوی ہوا تو زمانت والا بھی ساتھی ہوگا سائفر کیس میں فرد جرم آئد کرنے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ نے سماعت ملتوی کی شاہ محمود قریشی کی زمانت کا بتایا گیا کہ ابھی تک اس پر نوٹس نہیں ہوا تو عدالت نے کہا کہ جی اس پر بھی نوٹس کار دیتے ہیں اور آج اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے ساتھی جب سماعت شروع ہوئی تو دوران سماعت جسٹس زتر من اللہ نے کہا کہ سائفر کورٹ کی صورت میں آتا ہے وزارت خارجہ کبھی بھی کورٹ پر مبنی سائفر وزیراعظم کو نہیں دیتا وزارت خارجہ وزیراعظم کو سائفر کا ترجمہ یہ اس پر بریفنگ دیتی ہے وقیل صابق وزیراعظم سماعت صفدر نے کہا کہ سائفر کورٹ ہر ماہ تبدیل ہوتے ہیں سائفر کا انگریزی ترجمہ متعلقہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ پروسیکیوشن کا کیا کہنا ہے کہ سائفر کیس کے کس کے ساتھ شیئر کیا گیا منصور علی شاہ نے پوچھا کہ پروسیکیوشن کا کیس کیا ہے کہ سائفر کس کے ساتھ شیئر کیا گیا سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کسی کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا گیا سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کو ڈی کلاسفائے کرنے کے بعد یہ سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا سائفر کے خفیہ کورٹ کبھی سابق وزیراعظم کے پاس تھے ہی نہیں ہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکے منصور علی شاہ نے کہا کہ ڈپلومیٹک معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن ان کی نویت مختلف ہوتی ہے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے سائفر حساس ترین دستہ ویس کے طور پر بھیجا تھا جسٹرز منصور علی شاہ نے کہا کہ اس بات پر تو آپ متفق ہیں کہ حساس معلومات شیر نہیں ہو سکتی سلمان صفدر نے کہا دیکھنا یہی ہے کہ حساس معلومات شیر ہوئی بھی ہیں یا نہیں سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیراعظم کے خلاف سزائے موت یا عمر قید کی دفعات آئید نہیں ہوتی قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ سائفر کسی سے شیر نہیں کیا لیکن اسے آن ائر تو کیا ہی ہوگا وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ وزارت خارجہ سے سائفر آزم خان کو بدور پرنسیپل سیکٹری محصول ہوا تھا جس میٹنگ میں سائفر کے الزام ہے وہ اٹھائیس کو ہوئی چلان کے مطابق جس جلسے میں سائفر لہرانے کے الزام ہے وہ ستائیس تاریخ کو تھا سائفر کا سارے کا سارا کیس ہی اٹھائیس کا ہے تو یہ اپنے چلان میں ستائیس تاریخ کا وقوع بنا کے کیسے چلان کر سکتے ہیں اتر من اللہ نے کہا کہ اثر سائفر تو وزارت خارجہ میں اگر وہ بہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لائے جا سکتا وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے تقریر میں کہا کہ وزیراعظم کو سازش کا بتا دیا ہے حلف کا پابندوں اس بیان کے بعد شاہ محمود قریشی ایک سو پچیس دن سے جیل میں ہے سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیراعظم نے جلسے میں کہا تھا میرے پاس یہ خط سازش کا ثبوت ہے جلسے میں کہیں نہیں کہا کہ سائفر میں کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے ایک طرف کہتے ہیں سائفر پبلک کیا ساتھ ہی کہتے ہیں ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے اتر من اللہ نے استفسار کیا کہ سابق وزیراعظم کو جیل میں رکھنے سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا سلمان صفدر نے کہا کہ دفعہ 64 کا بیان ملزم کا اعترافی بیان ہوتا ہے آزم خان کے اہلی خانہ نے ان کی گمشدگی کا مقدمہ درچ کروایا آزم خان دو ماہ تک لا پتہ رہے یہ اغواب برائے بیان کا واقع ہے قائم قوم چیو جسٹس نے کہا کہ اغواب برائے توان تو سنا تھا اغواب برائے بیان کیا ہوتا ہے سلمان صفدر نے کہا میرے لئے سب سے آسان الفاظ اغواب برائے بیان کے ہی تھے قائم قوم چیو جسٹس نے کہا اغواب برائے بیان ابھی ایک نئی اسطلاح ہے سلمان صفدر نے کہا کہ آزم خان نے بیان دیا کہ سابق وزیراعظم سے سائفر مانگا تو انہوں نے کہا گم ہو گیا ہے سابق وزیراعظم نے ملٹری سیکٹری کو بھی سائفر تلاش کرنے کا کہا اتر من اللہ نے کہا کہ آزم خان کے بیان میں واضح ہے کہ وزیراعظم کے پاس موجود دستاویز سائفر نہیں تھی سلمان صفدر نے کہا کہ آزم خان نے کہا کہ ان کی موجودگی میں ہی بنی گالا میں وزارت خارجہ نے بریفنگ دی قائم مقام چیو جسٹس سردار تارک نے کہا کہ کیا سیکٹری خارجہ ملزم ہے یا گواہ اڈپٹی اٹوری جنرل نے کہا کہ اس وقت کے سیکٹری خارجہ گواہ ہیں سلمان صفدر نے کہا کہ وزارت خارجہ نے سترہ ماہ تک سائفر کی کافی وزیراعظم سے نہیں مانگی خارجہ کا جلسے میں خطاب کا مطن پڑھ دیا جسٹس ستر من اللہ نے کہا بہتر ہوگا اب دلائل زمانہ تک محدود رکھیں پوری دنیا میں صفیر اپنے ممالک کو سائفر بھیجتے ہیں انہیں کبھی پبلک میں زیر بیس نہیں لائے جاتا سردار تارک مصور نے شاہ محمود قریشی کی تقریر کا مطن سن کر ریمارک جائے کہ سائفر کس نے لکھا کہا گیا کہ جلسے میں نہیں بتایا گیا وزیر خارجہ سے آنا تھا اس نے وزیراعظم کو آگے کر دیا وزیراعظم نے وزیراعظم کو کہا دیا تم جانو تمہارا کام جانے اتر من اللہ نے کہا کہ الیکشن آنے والے ہیں اور بانی پیٹی ای ایک سیاسی لیڈر ہیں یہ بتائیں کہ کیا ان کے باہر آئینے سے سوسائیٹی کو کوئی خطرہ ہے دفتر خارجہ سائفر کسی کو بھیج ہی نہیں سکتا دفتر خارجہ سائفر کسی کو بھیج نہیں سکتا اگر ایسا ہوا ہے تو غلطی دفتر خارجہ سے ہوئی ہے اتر من اللہ نے کہا کہ سابق وزیراعظم کو جیل میں رکھنے سے معاشر کو کیا خطرہ ہوگا تفتیشی افسر نے آزم خان کی گمشدگی پر کیا تحقیقات کی سلمان سفدہ نے کہا کہ آزم خان کا بیان دباؤ کا نتیجہ ہے تفتیشی افسر نے کوئی تحقیقات نہیں کی آزم خان نے واپس آتی سابق وزیراعظم کے اخلاف بیان دے دیا اتر من اللہ نے سائفر کیس پر سوالات اٹھاتے ہوگا کہ تفتیشی کو کیسے پتا چلا کہ بنی گالا میں میٹنگ ہوئی تھی تفتیشی نے آزم خان کی گمشدگی پر کیا تحقیقات کی دفتر خارجہ سائفر وزیراعظم کو بھی دے سکتا ہے سائفر باہر گیا تو غلطی دفتر خارجہ کی نہیں ہے الیکشن آنے والے ہیں اور بانی پی ٹی ای بڑے سیاسی لیڈر ہیں یہ بتائیں کیا ان کے باہر آئینے سے سوسائٹی کو خطرہ ہے سلمان سفدر نے پریڈ گراؤن میں سدایس مارک دوہزار بائیس کی جلسے کی تقریر پڑی سلمان سفدر نے کہا کہ عمران خان نے پر پبلک سے کچھ شیئر نہیں کیا نہ ایسا کو جرم کیا جس کی سزا مود یا عمر قید سزا ہو اور انہوں نے کہا اگر کچھ غلط ہوا ہوتا تو امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیوں کیا جاتا سائفر کے خفیہ کورز کبھی سابق وزیراعظم کے پاس تھے ہی نہیں اتر منالہ نے کہا کہ وزارت خارجہ سائفر سے متعلق حکومت کو اگاہ کرتی ہے تاکہ خارجہ پالیس میں مدن مل سکے سلمان سفدر نے کہا کہ افیشل سیکر ایٹیکٹ کا دائرہ وسیع کر کے سابق وزیراعظم پر لاغو کیا گیا افیشل سیکر ایٹیکٹ افواج پاکستان کے حوالے سے ہے جو ملکی دفاع سے جڑا ہوا ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سائفر کا مقدمہ بنا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں افیشل سیکر ایٹیکٹ سابق فوجی افسران پر لگا جنہوں نے احساس معلومات دشمن موالے کو دیں وزارت خارجہ کے اپنے پروٹوکولز ہیں اس قانون کے اطلاق کاہوٹا پلانٹ کی تصاویر دشمن ملک کے ساتھ شیئر کرنے پر ہوتا ہے افیشل سیکر ایٹیکٹ سو سال پرانا قانون ہے جو سنگین جرائم کے قیسز میں استعمال ہوتا ہے سیکیورٹی سسٹم رسک پر ڈالا گیا وزارت خارجہ نے سائفر سے متعلق کوئی شکایت نہیں کی سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیراعظم کو سائسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ نے بطور وزیر داخلہ ایف ایئے کو تحقیقات کرنے کا کہا اتر منالہ نے کہا کہ سائفر کورٹس کی صورت میں آتا ہے وزارت خارجہ کبھی بھی کورٹس پر مبنی سائفر وزیراعظم کو نہیں دیتا وزارت خارجہ وزیراعظم کو سائفر کا ترجمہ جو اس پر بریفنگ دیتی ہے سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کوئی اہم بات وزارت خارجہ میں کو بتانا مقصود ہو سائفر کورٹس ہر ماہ تبدیل ہوتے ہیں سائفر کا انگریزی ترجمہ متعلقہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے یہاں پر جس کے منصور علی شاہ صاحب نے اہم سوال پوچھا کہ سائفر معاملے پر غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا جو دست وزارت آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے اس پر ساتھ اتر من اللہ نے کہا کہ کیا حکومت انیس سو ستر اور انیس سو ستر والے حالات چاہتی ہے کیا نگران حکومت نے آپ کو زمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے سابق وزیراعظم کے جیل سے بہر آئینے سے کیا نقصان ہوگا اتر من اللہ نے کہا کہ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے اس وقت عمران خانی عوام کے حقوق کا معاملہ ہے سابق وزیراعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہیں سائفر مقدمے کے والے سے اتر من اللہ نے کہا کہ سابق وزیراعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہیں اور اس پر رزوان عباسی نے کہا کہ بھارت میں سائفر لہرانے پر بہت وویلہ ہوا تھا اتر من اللہ نے کہا کل بلوچ فیملیز کے ساتھ جو ہوا اس پر کیا کچھ وویلہ نہیں ہوا ہوگا اتر من اللہ نے کہا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو مقدمہ ہے وہ ان کیمرہ چلے گا دوسری طرف آپ تمام جو گواہان ہیں ان کے بیانات پڑھ کے سنا رہے ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سزائے موت کی دفعات آیت کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ واضح کریں ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی غیر ملک کی طاقت کو فائدہ ہوا ہو منصور علی شاہ نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا اس کی تفتیش کیسے ہوئی ہے تعلقات خراب کرنے کا ایف ای ایر میں ذکر ہی نہیں ہے انڈیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے اس پر کیا آپ افیشل سیکر اٹیکٹ لگا دیں گے اتر من اللہ نے کہا کہ کیا وزیر آزم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہنسائی نہیں ہوتی کیا وزیر آزم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی افیشل سیکر اٹیکٹ لگے گا عدالت نے کہا کہ جس طریقے سے آپ معاملات چلا رہے ہیں اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی آپ کو ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے بہرحال بڑی لمبی سماعت ہوئی ہے اس میں جو رزوان عباسی جو بڑے پروسیکیوٹر بنے پھرتے ہیں ان کے پاس بات ہی کوئی نیتی کرنے کو شاہ محمد قریشی کی وکیل نے بھی بیعث کی اور اس طریقے سے سپریم گوڑا پاکستان شاہ محمد قریشی اور عمران خان کی جو زمانت ہے اس کو منظور کیا ہے دس دس لاکھ مچلکوں کے عوض اور ساتھ اب چونکہ شاہ محمد قریشی کی زمانت منظور ہو گئی ہے تو پہلا فیصلہ کلدم ہو گیا اسلامت ہائی کورٹ کا تو وہ جو ایک مہینے میں ٹرائل مکمل کرنے کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ بہانہ بھی جو جج ابو الاسنازل کنین کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنا میڈیا پہ بھی کیونکہ لائف دکھایا گیا ہے لائف سے مرات جو ریمارکس دکھائے گئے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ریمارکس چلتے رہے ہیں آج صرف زمانت نہیں ہوئی پورا سائفر مقدمہ اگلوں نے اڑا کر دیا اور یہ بتایا ہے کہ اصل سائفر تو کبھی عمران خان کے پاس آئے ہی نہیں تھا تو اس کے گم ہونے کا یا اس طرح کا جو معاملہ ہے یا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے اللہ پاک پاکستان گھامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد